بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کا اپنے نبیوں کی طرف نازل کیے جانے والا کلام وہی کہلاتا ہے وہی پیغمبروں کے ساتھ مخصوص ہے جیسے کہ اللہ پاک فرماتا ہے اور ہر بشر کی یہ میں جال نہیں کہ اللہ سے کلام کرے بعض اوقات ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ اللہ پاک نے ایک ہی دفعہ پورا قرآن نازل کرنے کی بجائے تھوڑا تھوڑا کیوں نازل فرمایا تھا تو جان لیجئے یہی سوال ایک دفعہ مشرقین مکہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو اس کے جواب میں اللہ تعالی نے صورت الفرقان کی آیت نمبر 32 اور 33 نازل فرمائی اللہ پاک فرماتا ہے اور یہ کافر لوگ کہتے ہیں کہ ان پر سارا قرآن ایک ہی دفعہ میں کیوں نازل نہیں کر دیا گیا اے پیغمبر ہم نے ایسا اس لیے نہیں کیا تاکہ اس کے ذریعے تمہارا دل مضبوط رکھیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھوایا ہے جب کبھی یہ لوگ تمہارے پاس کوئی انوکھی بات لے کر آتے ہیں ہم تمہیں اس کا ٹھیک تھاک جواب اور زیادہ وضاحت کے ساتھ عطا کرتے ہیں اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں حضرت امام راضی لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی تدریجی نزول کے پیچھے تین طرح کے حکمتیں تھیں سب سے پہلے یہ کہ اگر قرآن ایک ہی دفعہ نازل ہو جاتا تو احکام کی پبندی اسی دن سے شروع ہو جاتی مطلب پہلے ہی دن سے مسلمانوں پر تمام احکام لاغو ہو جاتے جن پر ایک دم سے عمل کرنا مشکل ہو جاتا دوسری وجہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے روز طرح طرح کی عذیتیں دیتے تھے جبکہ حضرت جبریل کا بار بار قرآن لے کر آنا ان مصیبتوں کو خوشیوں میں بدل دیتا تھا تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ لوگوں کے سوالات کے جوابات اور مختلف واقعات سے متعلق ہے اس لیے ان آیتوں کا نزول اسی وقت مناسب تھا جس وقت وہ سوال کیے جائیں یا وہ واقعات پیش آئیں اس سے مسلمانوں کی بصیرت بھی بڑھتی تھی اور قرآن مجید کی غیبی خبریں بیان کرنے سے اس کی حکانیت اور زیادہ آشکار ہو جاتی تھی مختلف انبیاء پر اللہ نے مختلف طریقوں سے وہی نازل فرمائی جبکہ اللہ پاک نے اپنے آخری نبی سرور کائنات آقا دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چھے طریقوں سے وہی نازل فرمائی ابن ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تو آپ کا چہرہ انور متغیر ہو جاتا جیسے خجور کی ذر شاہ ہو سامنے کی دان کپ کپانے لگتے سانس رکنے لگتا اور آپ کو اتنا پسینہ آتا کہ اس کے کترے موتیوں کی طرح جڑنے لگتے فتح الباری میں روایت ہے کہ وہی کی کیفیت میں کبھی کبھار ایسی شدت بھی ہوتی تھی کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوتے اور وہی نازل ہوتی تو وہی الہی کے بوت سے اونٹنی بیٹھ جاتی تھی ایک بار اسی طرح وہی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی انہو کی ران پر تھی تو حضرت زید کو اس قدر وزن محسوس ہوا کہ جلد ہی ان کی ران کچھلی جائے گی امام بہکی بہت سے صحابہ سے روایت نکل کرتے ہیں کہ وہی جب نازل ہوتی تو کبھی کبھار ہلکی ہلکی آوازیں دوسروں کو بھی محسوس ہوتی تھی اب ہم ان چھے طریقوں کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں جس طرح اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی نازل فرمائی سب سے پہلے طریقوں کو امام بخاری روایت کرتے ہیں ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت حارس بن حشام رضی اللہ تعالی انہو نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پر وہی نازل کیسے ہوتی ہے آپ فرمانے لگے کہ وہی کی سب سے زیادہ سخت صورت یہ ہوتی ہے جب مجھے ایک گھنٹی کسی آواز سنائی دیتی ہے اور اسی آواز سے نازل ہوتی رہتی ہے جب یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے تو جو کچھ اس آواز سے کہا ہوتا ہے وہ سب مجھے یاد ہو جاتا ہے اور کبھی فرشتے میرے سامنے ایک مرد کی پیاری صورت میں آتا ہے اور مجھے پیغام سناتا ہے شیخ مہیدین ابن عربی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کا مطلب یہ بیان کیا کہ ایک تو وہی کی آواز گھنٹی کی طرح مسلسل ہوتی ہے اور بیچ میں ٹوٹتی نہیں دوسرا گھنٹی جب تک مسلسل بچتی ہے تو عموماً سننے والے کو اس کی آواز کی سمت متعین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی آواز ہر جگہ سے آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے کلامِ الٰہی بھی یہ حصوصیت رکھتا ہے کہ اس کی کوئی ایک سمت نہیں ہوتی ہر جگہ سے آواز سنائی دیتی ہے جب اس طریقے سے آپ پر وہی نازل ہوتی تو آپ پر بہت زیادہ بوجھ پڑتا تھا حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ جب اس شدہ سے وہی نازل ہوتی تو سخت سردی کے دنوں میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی مبارک پسینے سے شرابور ہو جاتے وہی کی دوسری صورت یہ تھی فرشتے کسی انسانی شکل میں آپ کے پاس آتا اور آپ کو اللہ کا پیغام پہنچا دیتا روایت میں موجود ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام مشہور صحابی حضرت دہیہ گلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں آپ کے پاس تشریف لاتے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام آپ تک پہنچاتے تھے وہی کی تیسری صورت یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی انسانی شکل اختیار کیے بغیر اپنی اصل صورت میں دکھائی دیتے تھے اور آپ کو اللہ کا پیغام دیتے ایسی صورت میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو اللہ کا خاص پیغام ملا وہی کی چوتھی صورت یہ تھی کہ آپ کو نزول قرآن سے پہلے سچے خواب آتے تھے یعنی جو کچھ آپ کو خواب میں نظر آتا تھا وہ اگلی صبح نمودار ہو جاتا بخاری کے باب الوحی کی حدیث نمبر تین ہے یہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وہی کی ابتداء نین کی حالت میں سچے خوابوں سے ہوئی اس وقت جو کچھ آپ خواب میں دیکھتے وہ بیداری میں ہو جاتا تھا وہی کی پانچویں صورت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کسی بھی صورت میں سامنے آئے بغیر آپ کے قلب مبارک میں کوئی بات الکہ فرما دیتے تھے حدیث پاک میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے عزت جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی نفس مرتا نہیں یہاں تک کہ اس کا رزق مکمل ہو جائے لہٰذا تلاش رزق میں اعتدال اختیار کرو وہی کی چھٹی صورت فرشتے کے واسطے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے براہ راست گفتگو جیسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تھی وہی کی یہ صورت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے نسے قرآنی سے قطعی طور پر ثابت ہے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کا ثبوت قرآن کی بجائے میراج کی حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر میراج کی رات نماز کی فرضیت وغیرہ کے سلسلے میں اللہ نے اس وقت وہی نازل فرمائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے اوپر تھے دوستوں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھئے اور سیکھئے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے بروز قیامت اللہ پاک ہمارے گناہوں کو پردہ فرمائے اور ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے نصیب فرمائے آمین